اس پروکار تقریب کے منتظمین نے مہمانے خصوصی کا ٹائٹل مجھے دیا ہے لیکن آج منتظمین اور آپ تمام حضرات کی اجازت سے میں آج کی اس پروکار تقریب کا مہمانے خصوصی کا ٹائٹل ان تمام بچوں کو دینا چاہتا ہوں جو اس تقریب میں شرکت کے لئے آئے ہیں خواتین و حضرات یہ بچے میرے مادر وطن کے روشن مستقبل کے زامن ہیں یہ بچے ہماری امید ہیں اور یہ بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں آپ سب سے گزارش ہے ان کی حوضہ افضائی کے لئے تاریاں بجائے جائیں اور یہ بچے ہمارے مستقبل کے میمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے ہم نے اس ملک میں جتنا سفر تیہ کیا ہے میری دعا ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ یہ بچے اس سفر کو آگے بڑھائیں اور اس ملک کی تعمیر میں اپنا کردار بربور طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ شکریہ میرے بچوں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اب ہم آج کی تقریب کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے موسیقی 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 تمام حاضرین مجلس کو جشن آزادی مبارک ہو پاکستان کی چوہتیرویں سالگیرہ ہے اور اس پروکار تقریب میں میں شرکت کے لیے بحثیت چیف جسٹس بلوستان ہائی کورٹ آپ کی سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروکار تقریب کے منتظمین نے بیمان خصوصی کا ٹائٹل مجھے دیا ہے لیکن آج منتظمین اور آپ تمام حضرات کی اجازت سے میں آج کی اس پروکار تقریب کا میمان خصوصی کا ٹائٹل ان تمام بچوں کو دینا چاہتا ہوں جو اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں تمام بچوں سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج بھی تشریف لائیں ہوں جتنے بچے آئیں بلا لیں آجائیں بچے آجائیں کوویڈ کی وجہ سے بچوں کی تعداد ہم نے کم رکھی ہے تھوڑی سی آجائیں بچے سارے آجائیں سٹیج کے آس پاس کرتے ہیں آجائیں آجائیں چھوٹوں کو آگے کرتے ہیں بڑوں کو میرے ساتھ کرتے ہیں فاتینوں حضرات یہ بچے میرے مادر وطن کے روشن مستقبل کے زامن ہیں یہ بچے ہماری امید ہیں اور یہ بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں آپ سب سے گزارش ہے ان کی حوضہ افضائی کے لیے تاریاں بجائے جائیں اور یہ بچے ہمارے مستقبل کے میمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے ہم نے اس ملک میں جتنا سفر تیہ کیا ہے میری دعا ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ یہ بچے اس سفر کو آگے بڑھائیں اور اس ملک کی تعمیر میں اپنا کردار بربور طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ شکریہ میرے بچوں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اب ہم آج کی تقریب کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے حاضرین مجلس اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اصلاف نے بے شمار مالی اور جانی قربانیاں دیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا مادر وطن کی جغرافیائی اور نظریاتی سہراتوں کے تحفظ کے لیے اور دہشت گردی کی مضاہمت کرتے ہوئے ہماری پاک فوج کے جوانوں اور افسروں نے ہماری پولیس کے جوانوں اور افسروں نے پیرا ملٹری فورسز کے جوانوں اور افسروں نے وکلا نے اور شہریوں نے جامع شہادت نوش کیے جن کو آج ہم خراز تحسین پیش کرتے ہیں حاضرین مجلس آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمارے ملک میں وسائل کی شدید کمی تھی لیکن قومی جذبہ اور لگن کی بدولت پاکستان نے چند سالوں میں ہی تمام مشکلات پر قابو پا لیا انیس سو پچاس میں دنیا کے چھٹے بڑے منگلہ ڈیم کی تعمیر کے لیے منصوبہ سازی کی گئی اور انیس سو ستا سٹھ میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی انیس سو اٹھا سٹھ میں مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم تربیلہ ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی اور انیس سو چھٹر میں اس کی تعمیر ہوئی ہمارے ملک میں دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام موجود ہے اللہ تعالی نے اس ملک کے مختلف حصوں کو مختلف موسموں سے نوازا ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں ہر قسم کی فصلات کاشت کی جاتی ہیں اور ہر قسم کے پھلوں کے باغات ہیں ہمارا ملک پاکستان اور خصوصاً ملک پاکستان مختلف قسم کی مادنیات کے قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے جس میں سونے چاندی کوپر یورینیم کوئلہ نمک قیمتی پتھر ماربل آئرن کرومائٹ وغیرہ شامل ہیں اس ملک کے مختلف حصوں کی منفرد خوبصورتی سیاد کے فروغ کے لیے آئیڈیل ہے آج ہمارے ملک میں تیرہ ہزار تین سو کلومیٹر نیشنل ہائی ویز ہیں دو ہزار چار سو انتیس کلومیٹر موٹر ویز ہیں دو سو ساٹھ کلومیٹر ایکسپریس ویز ہیں اور ایک ہزار تین سو بارہ کلومیٹر موٹر ویز زیر تعمیر ہیں تعلیمی شعبے میں ہم بے پناہ ترقی کر چکے ہیں ہمارے ملک کے تمام حصوں میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں اور یہ یونیورسٹیاں اس ملک کے مستقبل کے مہماروں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں ہمارے ملک میں دنیا کے مانے ہوئے قابل ترین ڈاکٹرز انجینئرز سائنسدان بزنسمن اور وکیل موجود ہیں ہمارے ملک میں دنیا کا بہترین بینکاری نظام موجود ہے کراچی اور پورٹ کاسم کی انٹرنیشنل ڈی پورٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس وقت گوادر ڈی سی پورٹ بھی فعال ہو چکی ہے جو پاکستان اور چین کی لا زوال دوستی کا ثبوت ہے میرے ملک نے ٹپ کے شعبے میں نمائن ترقی حاصل کی ہے اور ہم سائنس کے شعبے میں بھی بہت ترقی کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو ہمارا ملک ایٹمی طاقت بنا نیوکلر ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہوئے میرے ملک میں ایٹمی بجلی گھر قائم کیے گئے ہیں اور ٹپ کے شعبے میں اس نیوکلر ٹیکنالوجی سے برپور استفادہ کیا جا رہا ہے ہماری معیشت اس قدر مضبوط تھی کہ نائنٹین سکسٹی ٹھری میں پاکستان نے مغربی جرمنی کو پچیس ملین ڈالر کا کرس دیا تھا حاضرین یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اب تک ترقی پذیر ممالک کی فیرس میں آتے ہیں اور ترقی افتر ملک نہیں کہلاتے اور آج میرا ملک دو سو تیراسی بلین ڈالر کا مکروز ہے آج ہمیں اس کے اسباب پہ غور کرنا ہوگا کیونکہ میری نظریہ کے میرے نظریہ کے مطابق آج تجدید احد کا دن ہے جشن آزازی تو منائیں گے لیکن ہم تجدید احد بھی آج کریں گے ہمیں آنے والے سال کے لیے کچھ احد کرنے ہوں گے آج اسی مجلس میں اس کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ بنیادی چیزیں پہلے لے کے چلوں گا پھر بتاتا ہوں آپ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا نے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا I got one of the biggest causes from which India is suffering I do not say that other countries are free from it but I think our condition is most worse is bribery and corruption that really is a poison we must put that down with an iron hand and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. اسی خطاب میں میرے قائد نے فرمایا the next thing which strikes me is this here again is a legacy which has been passed on to us along with many other good and bad has arrived this great evil the evil of nepotism and jobry this evil must be crushed relentlessly I want to make it clear that I shall never tolerate any kind of jobry nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me wherever I find that such a practice is invoked or is continuing anywhere low or high I shall certainly not countenance it حضرات حضرات ہمارے قائد نے ہمیں corruption بدعنوانی بئیمانی اور اقربہ پروری کے بارے میں 1947 میں ہی آگاہ کر دیا تھا اور یہی وہ برائیاں ہیں جو آج ہمارے ترقی یافتہ ملک نہ بننے کا سبق ہیں حاضرین مجلس ایک اور بیماری بھی ہے جس کا آج میرا ملک شکار ہے اور وہ ہے تاثب ہم زبان کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر اور علاقوں کی بنیاد پر تاثبات کا شکار ہو چکے ہیں اس حوالے سے میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورٹ کروں گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو زلحج دس ہجری کو میدانِ عرفات میں آخری خطبہِ حج کے دوران اہم نقاط بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے عمال کی بابت سوال کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان کی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر تاثب میں مت پڑ جانا کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو برطری صرف تقویٰ کی وجہ سے حاضرین مجلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس آج ہم تاثبات کا شکار ہو چکے ہیں ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا چھوڑ دیا ہے قومی سوچ کا فقدان ہو چکا ہے ہم خدا کے سامنے جواب اور دے ہونا بھی بھوٹ چکے ہیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ آج تجدیدِ اہد کا دن ہے تو آئیے آج ہم اہد کرتے ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور یہاں سے جائیں گے تو اس اہد کی پاسداری بھی کریں گے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم قائد کے اصولوں یونٹی، فیتھ اور دسپلن اتحاد، ایمان اور نظم عذب کو اپنائیں گے اس ملک کو کرپشن، بدعنوانی، بیمانی سے پاک کریں گے اکربہ پربری سے اجتناب کریں گے ہر قسم کے تاثب سے بالتر ہو کر ایک پاکستانی بن کر سوچیں گے اور ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناتے اس ملک کی مزید تعمیر اور ترقی میں امانداری، جانفشانی اور بھرپور لگن اور جذبے کے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں گے قومی وسائل کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے مالی نظم و ضبط قائم کریں گے ہر ادارے سے وابستہ شخص اور عام شہری اس ملک کی اونرشپ لے گا حاضرین مجلس بطور چیف جسٹس بلوستان ہائی کورٹ اور بطور پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناتے میں ہرگز مایوس نہیں ہوں ان باتوں کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اتنا عامل کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے ہم ابھی تک ترقی آفتہ نہیں ہو پائے حاضرین چہتر سال کی عمر کسی ملک کی تعمیر کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی قومیں صدیوں میں بنتی ہیں ہمارا سفر ابھی جاری ہے میں نے شروع میں بتایا ہم نے بہت سی منزلیں تیہ کر لیں کچھ منازل تیہ کرنا باقی ہیں مجھے کامل یقین ہے کہ ہم ان برائیوں پر جن کا میں نے بھی اوپر ذکر کیا بہت جلد قابو پا لیں گے انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ یقین وہ طاقت ہے جو نہیں کو ہاں میں منفی کو مصبت میں بیماری کو صحت میں اداسی کو خوشی میں پریشانی کو سکون میں اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتی ہے لیکن یہ طاقت انہی کو ملتی ہے جو یقین کی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں اور میں یقین کی طاقت پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ سب بھی یقین کی طاقت پر ایمان رکھیں اپنی اور آپ کی انسپیریشن کے لیے میں علام اکبار رحمت اللہ علیہ کے ایک شیر سے مدد دوں گا علام اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی آتا فرمائے آمین آخر میں میں ہائی کورٹ اور بلوستان کے سٹاف اور تمام سیکیورٹی عملے کا بہت سے چیر جسٹس بلوستان بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس پروکات تقریب کے پر امن انقاد کو ممکن بنایا پاکستان زندہ بات شکریہ 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 شکریہ